اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے 2 پاؤنڈ چاکلٹ کیک وہ بھی ویڈھاؤٹ اون اور ہائٹڈ کیک یعنی کہ ہائٹڈ کیک کس طرح سے بنا جاتا ہے کس طرح کے مولڈ میں لیا جاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کتنی چیزیں چاہیے وہ سب کچھ ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں گے اس میں میں بہت ساری امپورٹنس باتیں بتاؤں گی آپ کو جو شاید کوئی اور نہیں بتاتا ہوگا اور ساتھی ساتھ ہمیں اس کی پیاری سی ریکوریشنز بھی کریں گے جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور ساتھی ساتھ میں نے ایک کیپ خراب کر دیا تھا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ سب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ پیاری پیاری سی کیکس ہم بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اس چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے جو میں نے مین چیزیں لینی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاف کپ میں نے لے لیا ہے شگر یعنی کے ہانڈر گرام میں میجرنگ اسکیل کے ثرور لیتی ہوں کیونکہ اس سے پرفیکٹ ریسیپی بنتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کپس کے ثرور لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ون فورت کپ کوکو پاورڈر شگر جو ہے آپ نے ون ہاف کپ میجر کرنا ہے اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے میدہ جو ہے نا ایک ون کپ میں لے لیا ہے لیکن اس میں دیکھیں میں نے میدہ نکال لیا ہے اور اگر آپ کو کوکو پاورڈر والا یعنی کے وائٹ سپونج بنانا چاہتے ہیں تو پھر کوکو پاورڈر کو اسکپ کر کے پورا پورا ون کپ میدہ لے لی جئے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے فور ایکس جو کہ ہم نے روم ٹیمپریچر پر لینے ہیں اور ون بائی ون کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ایک دم سے سارا جو ہے ایک ہی بال میں ایڈ نہیں کرنا ہے کیا پتہ کوئی ایگ خراب نکلے تو اس لیے اس طرح سے سیپریٹ کر کے ایگ کو ڈالنا بہت ضروری ہے تو میں نے لے لیا ہے ایک گریجویٹڈ شگر تو آپ کو میں دوبارہ بتا دوں آپ نے پسیوی چینی لینی ہے آپ نے سیمپل ہاف کپ شگر لینی ہے اور اس کو مشین میں گرائنڈ کر لینا ہے تو وہ آپ کی پسیوی چینی بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بیٹر کے سپیڈ میں نے تھری رکھی ہے فور بھی رکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ نے تھوڑا سپیڈ میں اس کو بیٹ کرنا ہے اور اس کو جب تک بیٹ کر لینا ہے جب تک کہ آپ کا شگر اچھے سے ڈیزولد نہ ہو جائے اس ایگ کے اندر یہ ایک دم کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا ابھی آپ نہ اس میں دیکھتے ببل بن رہے ہیں اور یہ فارمی ٹائپ کے اس کو میں بیٹ کرتی جاؤں گی بیٹ کرتی جاؤں گی اور اس کو اتنا میں بیٹ کروں گی کہ یہ کریم بن جائے گا یہ کریم ہو گیا اور اس کا کلر ایک دم بٹر جیسا ہو گیا بٹر کا کلر کتنا لائٹ اور فلافی سا ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ہو چکا ہے آپ نے بلکل اتنا ہی بیٹ کرنا اس کو کہ یہ بلکل فلافی سا ہو جائے اور جب ہم اس کو اپر کی طرف کر کے نیچے گھرائیں گے تو یہ ایک دو سیکنڈ کے لیے سٹے بھی کرے گا اس طرح سے تو یہاں پہ اب میں ڈرائی انگریڈیٹس ایڈ کر دوں گی اور بیکنگ پاورڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون یہ بلکل آپشنل ہے آپ نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیک آپ کا رائز ہوگا اگر آپ نے ایک کو اچھے سے بیٹ کیا ہوگا تو تو ہاف میں نے یہاں پہ بیٹر ایڈ کر دیا ہے اچھا انگریڈینٹس اور کانٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی جن کو کنفیوجن ہے وہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو اب مکس کرنا ہے سٹارٹ کر دیا مکس کس طرح سے کرنا ہے آپ نے نیچے کی طرف سے سپیچولا کو میں نے ڈالا اور اوپر کی طرف لاتے ہوئے مکس کیا اور ون سائیڈٹ کی طرف مکس کر دیوں میں نے ٹھیک ہے دو طرف آپ نے بلکل بھی مکس نہیں کرنا کیونکہ ایگ کا جو فرم ہے وہ بریک ہو جائے گا اور کیک ہمارا رائز نہیں ہوگا کیک ربر بن جائے گا تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جو بیگنرز ہیں وہ ہمیشہ چھوٹی ریسیپی سے سٹارٹ لیں میں نے ون ایک کا بھی ریسیپی دیا ہے بینٹو کیک کا وہ آپ ٹرائک کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سالٹ پہ اٹ کر دیا ہے تقریباً ون فورت ٹی سپون جیسا تو اس سے جو ہے چوکلیٹ کیک کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا بیلنس ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سویٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے تو بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ اس کو ایک ہی طرف مکس کرنا ہوں میں اس کو دو طرف بلکل بھی مکس نہیں کر دی تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے سلولی سلولی مکس کرنا ہے میں نے یہاں پہ ٹو ایکس سپیڈ کی ہوئی ہے ویڈیو کی تو اس لئے آپ کو سپیڈ لگ رہی ہوگی لیکن یہ میں بہت سلولی سلولی مکس کر رہی ہوں یہ اتنا کہ بس ہمارا جو ایک کا فارم ہے نا وہ بلکل بھی بریک نہیں ہونا چاہیے یہ جو بیٹر ہمارا پھولا ہے نا یہ پھولا ہوا ہی رہنا چاہیے یہ بیٹھ گیا نا تو سمجھے آپ کا کیگ اب رائز نہیں ہوگا اب اس میں پرابلم آ چکی ہے تو میرا بیٹر بلکل بھی نہیں بیٹھا میرا بیٹر جتنا تھا اتنا ہی ہے تھوڑا بہت بیٹھ گیا ہوگا کوکو پاورڈر تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اس وجہ سے تو ٹن کو میں نے اچھے سے گریز کر لیا ہے ٹن میں نے لے لیا ہے فائف انچ کا ٹو پاؤنڈ کا کیگ ویسے بنتا ہے سیون انچ کے مولڈ میں لیکن کیونکہ میں اسے ہائٹیٹ بنا رہی ہوں ہائٹیٹ فائف انچ کا مولڈ لیا ہے تو فائف انچ کے مولڈ میں نا ویسے ون پاؤنڈ کا بھی کیگ بن سکتا ہے جو تھوڑا بہت ہائٹیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اچھا خاص ہے ٹو پاؤنڈ کا ہائٹیٹ بنانا ہے تو آپ نے فائف انچ کے مولڈ پہ ہی اس بیٹر کو ایڈ کرنا ہے تو اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے وہ سلولی سلولی آپ نے اگین اس کو ڈال لیا ہے کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی کیگ بناتے ٹائم ڈیپ ڈیپ کر دیا تاکہ اس کے سارے ایر بابلز نکل جائیں اب میں اسے پتیلے میں ڈھک کے پکا لوں گی مطلب بیک کر لوں گی ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائف منٹ کے لئے پتیلہ پہلے سے کوئی گرم نہیں ہے میں نے اس پہ کو ڈال لیا اس کے بعد پتیلے کا چولہ چالو کیا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ میں اس کو ہائی فلیم پہ گرم کر لوں گی اگدم اور اس کے بعد میں اس کا فلیم لو کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ابھی فلیم کم کر دیا ہے اور اتنا رکھ پتیلے کو ہلکا سا ٹچ ہو رہا ہے اگدم فلیم کو سلو بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے بلکل دیمی نہیں کرنے آج کو اس بات کا آپ نے بہت دیان رہنا اور پتیلے میں سے جو ہے بلکل بھی بھاپ بلکل باہر نہیں نکلنے چاہیے اتنا کور کر دینا اچھے سے ہو سکے تو اگر کپڑا اگر آپ نے ضرورت پڑے تو کپڑے سے بھی ڈھاگ دیجئے پھر اس کے پر ڈھک کر رکھ دیجئے گا تو ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائف منٹ کے بعد یہا پر میرا کےک اچھے سے بیک ہو چکا ہے بیچ بیچ میں آپ نے پتیلہ کھول کے بلکل بھی نہیں دیکھنا اس سے آپ کا کےک خراب ہو جائے گا اور پھر وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مین مین پوائنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی جاتی ہوں اس لئے کہتی ہوں کہ ریسیپی کو اینڈ تک دیکھا کریں تو اب ریسیپی ختم ہو چکی ہے اب اگر آپ کو اسکیپ کرنا ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اب میں اس کے سٹارٹ کروں گے دیکوریشنز تو میں نے اس کو فور لیئرز میں اٹ کر دیا کیونکہ ہائٹیٹ کیک کے فور لیئرز لازمی ہوتے ہیں فور تو فائف لیئرز آپ اس کے ایزی بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک اور ہائٹیٹ کیک بنایا تھا اب دیکھ سکتا ہے اس کا اوپر سے عبد الرحمان نے نا میرا بیٹے نے خراب کر دیا اب میں کیا کروں گی یہ جب میں نے وند پاؤنڈ کا کیک بنائیا ہے نا اس میں سے ایک لئر اس میں ایڈ کر دوں گی وند پاؤنڈ کا بھی میں نے فائف انس میں ہی بیک کیا تھا تاکہ اس کی بھی تھوڑی ہائٹ بنے تو اس میں ایڈ کر دوں گی تو میں ون پاؤنڈ والے کے لیے جو ہے ایک انڈا لوں گی اور اس کے بعد بینٹو کیک کی جو ریسیپی ہوتی ہے اتنا میں بیٹر بناوں گی اور ون پاؤنڈ کے ٹن میں یعنی کہ 5 انچ کے ٹن میں اس کو بیک کر کے ون پاؤنڈ کے لیے اس کر لوں گی کیونکہ مجھے ابھی کے ابھی آرڈر دینا تھا یہ آرڈر کا کیک ہے تو مجھے جو ہے یہ جلدی جلدی کمتید کرنا تھا تو میں نے ون پاؤنڈ والے کو تھوڑا سائیڈ پھر کیا یعنی کہ ون پاؤنڈ والے کا مجھے اتنا ٹینشن نہیں تھا وہ بعد میں بھی دے سکتے تھے مجھے یہ والے کیک ابھی دے رہے تھے اس لیے میں نے ان کو پہلے ریڈی کر دیا اور یہاں پہ میں نے فور لیٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں ساتھ ساتھ میں نے پانی ایڈ کرنی ہوں اس کا میں بتاتی ہوں یہ پانی کیا ہوتا ہے یہ شگر سیرپ ہے شگر کو پانی میں ڈیزولف کرنا اور آپ نے کیک میں لگانا ہے اس سے کیک بہت مویسٹ جوسی بنتا ہے کیک کھانے میں بہت مزاد ہے کیونکہ کیک کو جب ہم فریج میں لگتے ہیں اس کا مویسٹر جو ہے وہ جانے لگتا ہے وہ ڈرائی رائی سا فیل ہونے لگتا ہے تو آپ کو پانی لازمی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے شگر سیرپ لازمی ایڈ کرنا ہے ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لیکن ملک ایڈ کریں گے تو وہ کیک آپ نے پھر ایک دن میں کھا لینا ہوتا ہے شگر سیرپ لازمی ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی کیک کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پہ میرے پاس کریم ختم ہو چکی تھی کیونکہ دو کیک پہ کریم لگا چکی تھی میں اگدم سے ساری کریم بھی نہیں بناتی کیونکہ اگدم سے ساری کریم بنانے سے وہ پھر صوف صوف سے کریم رہتی ہے جتنی کریم کی کانٹیٹی کم لیں گے کیا ہمارا بیٹر اسے ایڈجسٹ کر پائے گا اسی لئے میں کریم کی کانٹیٹی کم لیں گے کیونکہ میرا بیٹر چھوٹا ہے تو یہاں پہ میں نے کیک کو پہلے جو ہے وائٹ سے گورڈ کیا پھر ریڈ کریم لگایا ریڈ کریم میں مجھے کلر کم لگ رہا تھا تو میں نے دروپس جو ہے کلر کے اوپر سے ریڈ کلر اور ایڈ کر دیا تاکہ تھوڑا دارک لگے تو اس طرح سے میرا یہ مہرون مہرونی کلر کا کیک ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے لئے میں بٹر فلائی سپرینٹ کروا کے لائیتی کیونکہ مہرون کلر کے کوئی بٹر فلائیس نہیں ملتا ہے تو اس کے لئے مجھےپرینٹ کروانے پڑے تو یہ پرینٹ کی شاپ سے میںonta میں انہیں پرینٹ کروا کے لائیے اور اقصر لوگ پوچھتے拜 فلائی سپرینٹ کروا کے لائیت کیونکہ یہ کیونکہ گناہ ٹرپاہ ایڈے ایٹیچ کوئی ہاتے ہیں گرتی بھی نہیں ہے تو پرلز پکر لگانے کے بعد یہ ہمارا ٹوپون کا ہائی ٹی ٹی ایک ریڈی ہے ویوی لوگ دے دیا اس کو میں نے بلکل سمپل چی ریکوریشن کی کوئی بھی اس سے بنا سکتا ہے بس ایک دو دفعہ پریکٹس کریں اور ایسا کیک بنائیں اس میں کوئی فینشنگ لوگ بھی آپ کو نہیں دینا ہوتا بس آپ تیڑا ویڑا جیسا بھی آتا ہے بسا بنا لیں تو یہ سیم دو کیکس مجھے کسٹرمر نے آرڈر کیے تھے تو یہ دونوں ہی کیکس ریڈی ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت پیارے لگ رہے تھے ریڈی ہونے کے بعد آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا کیسے لگ رہے آپ کو اچھا ایک انڈے کے ساتھ میں نے فائف انچ ٹین میں جو کیک بیک کیا ہے وہ اس کی لیئر بھی ریڈی ہے یعنی کہ ایک لیئر جتنی کیک ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے یوز کر لوں گی جو میرا ون پاؤنڈ کیک ہے اس میں کیونکہ میری ایک لیئر خراب ہو چکی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور بس اس کو بھی میں ڈیکوریٹ کر لوں گی یہ بھی سیم دو میں جانا تھا اور مجھے اس ٹائم پہ اتنی جلدی ہو رہی تھی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ کیک خراب ہونی کی وجہ سے عبد الرحمان نے جو کیک خراب کیا اس کی وجہ سے بہت لیٹ ہو چکا تھا مجھے دوبارہ کیک بیک کرنا پڑا اس وجہ سے تو یہاں پہ الحمدللہ تینوں آرڈرز ریڈی تھے اور سیفلی پہنچ بھی گئے تھے تو یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا ہے ابھی میں نے پارسل دیئے میری ٹینشن ختم ہوئی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے صفائی سریو کر دی اتنی کوئی گھندگی مجھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا تو پوچھے ہی مت بہت زیادہ جو ہے نا میس کریئٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو چھوٹا سا کیک بچ کیا تھا نا جو ہمارا ون پاؤن خراب کے سب دریمار نے تو وہ میں نے پھرنا بچوں کو کریم لگا کے بعد میں دے دیا تھا تو بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے تو یہ بلیک کلر جو بچ کیا ہے یہ ریڈ کلر جو بچ کیا ہے ان کو میں جو ہے باکس میں ڈال کے کنٹینر اڑال کے رکھ دوں گی اوپر والے فریج میں جب مجھے نیکس ٹائم یوز کرنا ہوگا تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو اوپر والے فریج سے نیچے شفٹ کر دیتی ہوں وہ سوفٹ اور پھر کبھی اگر ضرورت پڑی زیادہ کریم ہوتی تو بیٹر تھوڑا چلا دیتی ہوں ورنہ پھر ضرورت نہیں پڑتی تو ویسے ہی یوز کر لیتی ہوں تھوڑا بہت ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اوپر والے فریج میں یہ بلیک کلر اور ریڈ کلر کی کیم جو بچی تھی وہ رکھ دی اور باقی کے کام بھی کر لیے اس کے بعد یہ رہے ہماری تینوں کیک بہت ہی پیارے پیارے سے ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہ دو کپل کیک لگ رہے تھے تو آپ کو یہ کیک اور میری ریسپی ویڈیو سب کچھ کیسے لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کہ اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے اور انسٹرگرام اور ٹک ٹک پر بھی فالو کر لیجئے کہ دسکرپشن میں لنک موجود ہے اور ریسپی بھی سوچی ملتے ہیں نیکس جیسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ